چلی بچوں اب ہم اداہران تین حل کرتے ہیں اداہران تین میں ہمیں ایک ریخہ کھنڈ اے بی دیا ہوا ہے اور ہمیں یہ لکش دیا ہوا ہے کہ اسے ہم دو اور تین انپاد میں باتے مطلب یہ ایک ایسا بندو ڈھونڈے جس کا انپاد پوری بھجا کے ساتھ دو اور تین کا ہو یعنی یہاں پر ایک بندو یعنی سی ملتا ہے اس کو آپ رفت چتر میں دیکھئے اے بی ریخہ کھنڈ ہے اور سی ہم اس طرح سے ڈھونڈ پا رہے ہیں ایسا ڈھونڈنا ہے کہ اے سی کا اے بی کے ساتھ جو انپاد ہے وہ دو انپاد تین ہو یعنی اگر اے سی دو ہے تو یہ تین ہونا چاہیے یہ ہمیں ڈھونڈنا ہے آپ اسے اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی یہ دو ہے اور یہ ایک ہے تو یہ پورا کا پورا تین اکائی میں ہوگا تب بھی ہم اس بات کی بیاکہ کر سکتے ہیں کہ یہ سی بندو ایک ایسا بندو ہے تو اے بی میں اے سے دو اکائی دوری پر ہے اور سی سے بی کی دوری اے کی کائی کے برابر اس طرح سے اس کو ہم باٹنا ہے تو رشنہ کرنے کے لیے جیسے ابھی ہم اس کے پہلے والے ادھارن میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ایک نیون کوڈ کی رشنہ کرتے ہیں اے سے اور ایک کرن پرات کرتے ہیں اس کرن کو ہم جیسا چاہے ویسا اپنے حساب سے باٹ سکتے ہیں یہاں پر یہ لمبائی نشیت ہے تو ہم یہاں پر باٹنے کے لیے تو انوان سے کام نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر ہم ایک الگ الگ لمبائی کی ٹکڑے لے سکتے ہیں جسے ہم اپنے مرجی سے ایک دو تین چار جتنے چاہے اتنے حساب باٹ سکتے ہیں تو چونکہ پوری لمبائی تین حصوں میں بٹ رہی ہے تو ہم یہاں پر تین ریکھا کھنڈ اس ریکھا کھنڈ کے اس کی رنڈ کے تین ٹکڑے پرات کریں گے یہ مال لی جے ایک پہلا ٹکڑا اسی لمبائی کا یہ دوسرا ٹکڑا اور اسی لمبائی کا یہ تیسرا ٹکڑا ہم نے پرات کیا اب دیکھئے اسے ہم سبیدہ کے لیے نام دے دیں اس بندو کا نام ہم دے دیں اے ون اس کا نام دے دیں اے ٹو اور اس کا نام دے دیں اے تھری اور اس کی رنڈ کا نام اے ایکس دے دیں اے ایکس پر ہم نے تین برابر برابر ٹکڑے لیے اور انہیں کرمشہ اے اے ون اے ون اے ٹو اور اے ٹو اے تھری سے ہم پہچان سکتے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے ٹو ایک ایسا بندو ہے جو اے اے ٹو اور اے اے تھری کو دو اور تین انپاہت میں پردرشت کرتا ہے اے اے ٹو اگر دو ایک آئی ہے تو اے اے تھری تین ایک آئیوں سے پردرشت ہوگا تو ید ہم اے تھری اور بی کو ملا دیں تو ایک تربوش کی رشنہ ہوگی اور جو کوڑے یہاں پر بنے گا اس کے برابر کوڑے دیں ہم یہاں پر بنالیں تو ہم کو اے ٹو سے گجرنے والی ایک ایسی ریکھا ملے گی جو اے تھری بی کے سامنانتر ہوگی اور یہ جو سامنانتر دیکھا ہم کو پرابت ہو رہی ہے وہ اے بی کو ایسی جگہ پر کاٹے گی جو پورے اے بی کو اسی طرح سے باٹے گی جس طرح سے ہم نے اے اے تھری کو باٹا ہے تو چلی اس بات کو ہم کر کے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اے تھری کو بی سے ملاتے ہیں اور ایک تربوش کی رشنہ کرتے ہیں یہ ہم نے اسے ملا دیا اے تھری اور بی کو ہم نے ملایا اور اس سے ایک تربوش بن رہا ہے اے اے تھری بی اب ید ہم اے تھری سے ایک ایسی ریکھا کھینچے جو اس اے تھری بی کے سامنانتر ہو تو وہ ایک ایسا بندو ہمیں اے بی پر دے گا جو پورے اے بی کو اسی انپاعت میں باٹتا ہے جس انپاعت میں اے ٹو اس اے اے تھری کو باٹ رہا ہے تو اس کے سامنانتر اس اے تھری بی کے سامنانتر ہم ایک ریکھا یہاں سے کھینچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی کے برابر کون کی رشنہ یہاں پر کرنی ہوگی اور ید ہم اس کے برابر کا کون یہاں بنا پاتے ہیں تو جو ریکھا اس کون سے کون کو بناتے ہوئے یہاں سے گجری گی وہ اس کے سامنانتر ہوگی تو اس کے لئے ہم ہم پہلے جو طریقے ہم نے اپیوگ بلائے تھے اس کا اپیوگ پھر یہاں پر کریں گے یہاں پر ہم ایک چاپ لیں گے یہ چاپ ہم نے ہاں پر کھیچا اور بلکل ایسا ہی چاپ ہم اس اے ٹو پر بھی کھیچے یہ دیکھیں یہ چاپ ہم نے یہاں پر لیا جس کی ترجیا پہلے والے چاپ کے برابر ہے اور یہ جو دوری ہے اسے ترجیا مان کر ایک اور نیا چاپ ہم بنایں یہ دیکھئے یہ ہم نے یہ لیا یہ تیہ کرتا ہے کہ جو کون یہاں پر بن رہا ہے وہی کون یہاں پر بھی بنے گا پرکار کی نوک کو ہم یہاں رکھیں گے اور جو چاپ ہم نے کٹا تھا یہ تھوڑا چھوٹا ہوگیا پہلے کا چاپ چلی اس کو ہم پھر سک پر بناتے ہیں تھوڑا سا یہ ہم نے یہاں سے جو چاپ کیچا تھا ایٹ اوپر رکھے ہم نے کی چاہتے ہیں اس کو تھوڑا بڑا کر لیں یہ تھوڑا بڑا کیا اور جو ہم نے یہاں پر چاپ کی چاہتے ہیں اس کو پھر سہم ناپے اس کے برابر کا چاپ ہم یہاں سے کٹتے ہیں یہ دیکھئے یہ پہلے والے چاپ کو اس بنتوں پر کٹ رہا ہے مالی جیسے آپ ایک کوئی نام دے دیں مالی جیسے بندو کو آپ دی کہہ دیں یہ بندو ہے تو ہم اے ٹو اور دی کو ملا دیں اس کو ملاتے ہوئے ایک ریکھا کھیز دیں یہ ریکھا اے بی کو اس بندوں پر کٹتے اسے آپ نام دیں سی تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اے اے ٹو کا جو انپاد اے اے تھری کے ساتھ ہے وہی انپاد اے سی کا اس پورے اے بی کے ساتھ ہوگا تو چونکہ اے اے ٹو بٹے اے اے تھری اس کا انپاد دو بٹے تین ہے اور یہ برابر ہے اے سی بٹے اے بی کے تو اسے آپ لکھ لیں یہ برابر ہے اے سی بٹے اے بی کے تو آپ کہہ سکتے ہیں سی ایک ایسا بندو ہے جو پورے ریکھا کھنٹ اے بی کو دو اور ایک کے انپاد باٹتا ہے یا اے سی اور اے بی کا جو انپاد دو اور تین کا انپاد ہے تو یہ آپ کو پرنام پرابت ہوا ایک بندو سی آپ کو اس طرح سے پرابت ہو رہا ہے جو اے سی اور اے بی کے انپاد کو دو اور تین کے انپاد بھاٹتا ہے تو یہ ابھی سٹرچنا ہوئی اور اس کو اب ایک بار ابھیحاص کر کے دیکھ سکتے ہیں